اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے اس احکام پاکستان پروگرام کے تحت جرمنی کے دارالحکومت برلن میں یوم تقریم شہداء کے موقع پر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اوورسیز پاکستانیوں نے پاک آرمی کے حق میں نعرے لگائے پاکستان زندہ بہت پاکستانی پرچم اور پاک فوج کے افسران کی تصاویر والے پوسٹرز بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرے میں پاکستان مسلم لیگ نون برلن اور پاکستان پیپلز پارٹی برلن کے احلی عہدے داران سمیت کارکنان نے شرکت کی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انصر محمود بٹ نے کہا کہ حالیہ واقعات میں شہداء کی یادگاروں اور مجسموں کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا ایسے واقعات میں ملوث افراد پاکستانی کہلوانے کے قابل نہیں تمام ملوث افراد کو سزا دی جائے آج کے دن ہم شہداء وطن کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارا فرض ہے شہداء کو ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ یاد رکھیں مرزا بشارت حسین نے کہا کہ نو مئی کے علمناک اور دل دہلا دینے والے واقعات دشمنوں کی چال تھی ہمیں ایسے تمام لوگوں کی شناخت اور بے نقاب کرنا چاہیے جو پاکستان کے بنیادی دھانچے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہاں کٹھا ہونے کا مقصد نو مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ تشدد واقعات ان کی مضمت کرنا تھا اور اپنی افراد پاکستان کے ساتھ اظہاری ایک چیٹی کرنا تھا ہم کل بھی اپنی بہادر فوج کے ساتھ تھے آج بھی ہیں انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے ہم اپنی افراد پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نو مئی کے واقعات کو کنزم کرتے ہیں نو مئی کے سانیہ کے خلاف پیجاج کے لیے کھٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ان تمام دشتگردوں کو سخت سے سخت سزا دے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقردین نے کہا کہ پاکستان کے وجود کا جوہر اس کے عوام اور اس کے شہداء کے درمیان روحانی معاہدے میں مضمر ہے یوم تقریم شہداء پاکستان منا رہے ہیں تاکہ ان شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جا سکے جنہوں نے اپنے ملک اور عوام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ماتی اللہ نمائندہ قصوصی 39 نیوز ایسٹی برلن جرمنی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مصدفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورٹیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار